اسلام علیکم ملمی آئے تو مری گوزی راڑا آئے جنن یہاں گا صحیح ہونے جے کہ مانہو جو شہر میں یا گھوٹ میں رہا آئے انہوں جو نالہ ساں یا انہوں جی نالہ ساں گھوٹ یا شہر سے جاوید آئے مثال تو بوزدار بڑا ہوتے بوزدار رہا آئے مانچی گوٹ ہوتے مانچی رہا آئے ایڈی ترہ سی کرنا ساں جہاں ساں ان کے چاو مو ان جو دھڑو تمنہ ہیتے موہ المنوران دا ہوا یا گال کے ہم بطرہ صحیح کونے ہن جو اصل نالوا ہے موہیں جو دڑو جی کو ہن کتاب میں بے لکھلا ہے تمہاں جی سامو موجود آئے ہن مضمون میں کچھ ایڑا لفظہ ہیں جی کے تھی سکے تمہاں جی لائے نامہ جن گھڑوں کرت ہی آسان آئیں تمہاں کہ ہن جی مانا ہے مطلب سمجھ میں ہنوں دو پروری بھی ہن کوشک کریا تو تمہاں کہ سمجھائیں گی سبھیتہ ہنڈی یا سنسکیت بولی جو لفظہ ہے جن جی مانا ہے تحزیب جن کے انگریزی میں سیولیزیشن چے بوا ہے تحزیب چے بوا ہے سودریل طریقے کھے مثال طور کہ جی رہن جو طریقہ سودریل آئے کہ جی گالہین جو کہ جی کھائین پیین جو اتھنویہین جو کہ جی کپڑے لٹے جو سودریل طریقہ آئے جکو بھی سودریل طریقہ آئے ان کے تحزیب چے بوا ہے ان کے تحزیب چے بوا ہے یا سندھو تحزیب چے بوا ہے سندھو تحزیب میں بیابی شہر اچیویں جن تھا جی کھے بھی سندھو دریال جی کنا رہتے ہوا مہن جو دڑوں بھی سندھو دریال جی کنا رہتے ہو اکاسی لفظی مانا ہے کہیں جو اکس کرن یا کہیں جو تصویر کرن یا کہیں شیکر زاہر کرن ان کے تحزیب چے بوا ہے جو ستجو گولا یا اڑو شوک جکو انسان کے سکون سا ریان نہ دیکھ ان کے دل میں یہاں ہی تمنا ہو جے یا یہاں خاش ہو جے دیکھی کیت یو ہی چھات یو ان کے منہ اولا کرن جو شوک ہو جے ان کے ان کے تحزیب چے بوا ہے جھونی منہ پرانی تمدن چے بوا ہے شہری زندگی کے کہ تمدن لفظ اساں اگمیں بھی کہیں بے سبق میں پڑھی آیا ہے شہری زندگی اینگوٹھانی زندگی میں یہاں فرق ہے تو شہری زندگی میں مانو ہک بے تے داروں مدار گھنوں رکھنے آئے ہیں اینگوٹھانی زندگی میں گھٹ مثال طور پر گوٹھان میں پانی پانجو ہوندھو آئے گرن میں نلکول اگل ہوندھو آئے یا ہونوٹ مال پالیل ہوندھو آج کھیروں ننجو پانجو ہوندھو آئے یا ہونو بھاجی بھوتی وغیرہ پانجو 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 پیدا کرے وٹھانے آئے ہیں پر شہر میں یہ گھٹوں جو آئے ہیں شہر میں کھیر جلائے پانی جلائے تعلیم جلائے بھاجی بھوتی جلائے مانو بینتے داروں مدار رکھے تو انکرہ ان کے تمدن چے بھو آئے پک سریوں منا پکن سرن سان جڑے گا دیکھا امارت جہ میں پکیوں سروں استعمال تھے لو جلو ان کے پک سری امارت چے بھو آئے او ساری لفظ او سر من اکتلا ہے او سر من ترقی ہیٹس کا متھے وجن او ساری کرن من تعمیر کرن تو تعمیر بھی جکا ہے زمین کھاوٹی متھے تھی دیا ہے انکرہ ان کے او ساری چے بھو آئے حوز چے بھو آئے پانجو تلاو کے سنیوں سیدھیوں من بلکل سیدھیوں یا ترتیب سا آسار من نشانیوں گہ و گھٹا من زیور وغیرہ ناچنی مانا ناچکندر اولت یا انگریزی میں چے جے ڈانسنگ ڈانسنگ وومن یا ڈانسنگ گھرن وغیرہ آسائشوں آسائش اصل میں چے بھو آرام موہیا کرن وارش ہے کہ انکرے آسائشوں مانا سہول کو یا آرام موہیا کرن جو سمان مثال طور جکرے کو امیر مانو آئے تو ہن جے گھر میں گالیوں ہوں جوں اے کنیشن ہوں دو پھر جوں دو ہیٹر ہوں دو پلنگ وغیرہ مانا ایڈا سمان جے کے آرام موہیا کرن جے کم آچن انھن کے آسائش چے بھو آئے دھوپن مانا لڈن دھرتی دھوپن مانا دھرتی تے زلزلو آچن کتبا کتبو چے بھو آئے نالے واری شرکے تہاں اکثر کبرستان میں لٹھو ہوں دو تک کبر جے سران دیکھا ایک سنگ مر مر یا بے کے پتھر جی شر رکھے لوں دیا ہے انتے نالو یا کچھ معلومات لکھے لوں دیا ہے ان کے کتبو چے بھو آئے ایڈی طرح ساں مانن جے گھرن جے دروازن تے بھین نالے جی تکتی لگا لوں دیا ہے یا کے ودا مانن کے انشاء جو کہ امارپ جو روڈ وغیرہ جو تتاہ کرنا ہے اٹھے بھی ایڈے قسم جو کتبو لگا لوں دوا ہے ان کے کتبو چے بھو آئے ہن مضمون جو حاصل مقصد ہی ہوا ہے تہا شاگرد سندھ جی تمدن تہذیب کا آگاہ تھی ان جے بارے میں جان حاصل کرے سکن ان میں تماکے کچھ گالیوں گدھائیں دو ہونا تہی مضمون تمام مختصر لکھے لائے پر کچھ اہم گالیوں جو کہیں ان مضمون میں شامل حجر گرجناہ مثال طور پیتو پیتو منویل یہ پیتو جکو آئے یہ مونڈے دڑے من لدل آئے یہ مونڈے دڑے جی ایجاد آئے یہ پیتو آئے جہ پوری دنیا میں انقلاب پیدا کروا ہے آسان جگہ کا بی جگہ تھا ہی پیتے کا سوائے نتاو جی سکھوں ہر گاری میں پیتا لگا لائیں جہازن میں ریل گارڈین میں سمان کھانڈا بھی جگہ گاری ہے مطلب چھو کہ پیتو جکو آئے پوری دنیا میں آسانیوں پیدا کروا ہے وہ پیتو مونڈے دڑے جی ایجاد آئے ان کا علاوہ اجرک جکا ہے پوری دنیا میں سے لئے اجرک مشہور آئے وہاں بھی مونڈے دڑے جی ایجاد آئے آخر میں تمہیں جا سوال رایا ایتجیزوں جکنے ہوں جن تہیٹ کمنٹس میں ضرور لکھنا اور تمہیں جے سوالن جے جوابن ڈینڈ جی کوشش کندوس تمہیں جا رایا ایتجیزوں ہوں جوں تولن تے عمل کرن جی کوشش کندوس تمہیں جی وری مہربانی